نمازکار میں ہوں رچنا نیوز ووچ میں آپ سب ہی کا سواگت ہے خبروں کی بدلتی دنیا میں ہماری نظر چھوٹی سی چھوٹے ہر اس خبر پر ہوتی ہے جو تختہ پلٹ کرنے کی طاقت رکھتی ہے اور ایسی ہی عام اور خاص خبروں پر جن کا سرکار آپ سے اور بہتر سماج کو تیار کرنے کی ہماری مہم سے ہے کریں گے چرچہ ہمارے خاص پیشکش نیوز ووچ میں تو آج نیوز ووچ میں ہمارے ساتھ ایک خاص پینل موجود ہے چرچہ کے لیے کانگریس سے ہمارے ساتھ علیہ شیخ جڑ رہے ہیں اور علی جان شیخ کے ساتھ ہمارے ساتھ بی جی پی کے مدن تروییدی ہیں شیف سینہ سے لپا کشال کر اور سماجواری پارٹی سے اشرف آزمی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سب ہی سے کریں گے ہم چرچہ لیکن سب سے پہلے بات کریں گے آج کے اخباروں کی سرکیوں کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈینے کی ڈینے میں پہلی خبر فرنٹ پیج پر ہے ایک اور بڑا گھوٹالا جو ہے اب کانگریس کے دامن پر داغ لگانے کے لیے آ گیا ہے یہ ہے اسرو کا گھوٹالا دو ہزار دو لاکھ کروڑ روپے کا گھوٹالا ٹو جی اسپیکٹرم کے بعد ایک اور کمزور کڑی ثابت ہو سکتا ہے یو پی اے سرکار کے لیے دو لاکھ کروڑ کا گھوٹالا یہ گھوٹالا جو ہے ایک ڈیل کو لے کر ہوا ہے جو اسرو اور دیواز کے کمپنی کے بیچ ہوا تھا اور اب یہ گھوٹالا گلے کی پھانس ثابت ہو سکتا ہے اس کے لئے دوسری مہتپون خبر ہے کل چھے لوگوں کی جان چلی گئی ممبئی پونے ایکسپریس وے پر اور لگاتار یہ درخٹنا بڑھتی جا رہی ہے تو دینی کی خبر کے بعد بڑھتے ہیں ٹائمز آف انڈیا پر ٹائمز آف انڈیا میں بھی پرنٹ پیج پر پہلی خبر یہی ہے کہ ٹو جی اسپیکٹرم کے بعد ایک اور بڑا گھوٹالا کانگریس کی مشکلیں بڑھانے کے لیے سامنے آ گیا ہے اور وہ ہے اسرو کا گھوٹالا جو کی دو لاکھ کروڑ روپے کا ہے اس کے علاوہ ایک اور مہتپون خبر گورنمنٹ نے بین کر دیا ہے گھوٹکے کی پلاسٹک پیکنگ پر یعنی اب آپ کو گھٹکا یا کوئی بھی ایسا پدار پلاسٹ پیکنگ کے ذریعے نہیں مل پائے گا اور اب بات کرتے ہیں نو بھارے ٹائمز کی اس میں بھی پہلی خبر وہی ہے ٹو جی اسپیکٹرم گھوٹالے سے بھی ایک بڑا گھوٹالا اسرو کا دو لاکھ کروڑ روپے کا گھوٹالا اور ایک اور بہت اہم خبر ہے کہ اب دادا نے کرکٹ کو کہہ دیا ہے یعنی اب سورب گانگولی آپ کو تو یہ تھی خبریں آج کی نو بھارے ٹائمز کی اب ہم جس خبر پر چرچہ کریں گے وہ بھی بہت اہم ہے کانگریس کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ ہے صرف کانگریس حال ہی میں ہوئے کچھ واقعوں پر نظر ڈالیں تو یہ پوری طرح سے ساف ہو جاتا ہے گتھی سلجھانی کے چکر میں کانگریس اپنے آپ کو اور بھی زیادہ اُلجھاتی نظر آ رہے ہیں کانگریس جب جیتی ہے تو پرتیدوندی کو چارو کھانے چت کر کے جیتی ہے لیکن پھر کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ کانگریس خود اپنے ہی جال میں اُلج جاتی ہے اور وہ جال بھی کسی اور نے نہیں بلکہ خود کانگریس نے بنا ہوتا ہے دوسرے شبدوں میں کہیں تو کانگریس خود ہی اپنی دشمن بن جاتی ہے اور وہ اپنے لیے مشکلوں کو نیوتا دیتی ہے مشکلیں بھی چھوٹی چھوٹی نہیں بلکہ بڑی بڑی جن سے صدن کا کامکاش ٹھپ ہو سپریم کورٹ کے سیٹنگ جسٹس سرکار کو کونسے وغیرہ وغیرہ کیابینٹ میں فیر بدل کے دوران ویلاس راو دیشمک کو دیا پرموشن اب پارٹی کے گلے کی پھانس بنتا جا رہا ہے اور کانگریس کو میڈیا کے سوالوں پر جواب دیتے نہیں بن رہا دیکھئے یہ معاملہ نیالے میں بیچارہ دین ہے اور ہم لوگوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو معاملے نیالے میں بیچارہ دین ہے ان پر دیلی دیلی رنگ کومنٹری نہیں ہونی چاہیے اس لیے یہ بات نیالے اور پرتیواری کے بیچ میں ہی رہے تو زیادہ اچھا ہے جانتے بوچھتے فٹے میں ٹاں گڑانے کی کانگریس کی اس عادت نے بیچارہ کو پھر ایک موقع دے دیا ماملہ چاہیے ٹوچی سپیکٹرم گھٹالے کا ہو کومنگریس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے لیے گٹھا کھوڑا ٹوچی سپیکٹرم کے ماملے میں ای راجہ نے جب نیلامی کی پرکریہ کو درکنار کر دیا تب کانگریس اسے روک سکتی تھی لیکن پردھان منتری اور کانگریس دھت راشتر بنے بیٹھے رہے کومنویلٹ گھٹالوں کی خبرے کافی پہلے سے ہی آ رہی تھی وقت رہتے سوریش کلماری جائی پال ریڈی اور شیلہ دکشت کی تکڑی پر لگام کسی جا سکتی تھی تو ماملہ سستے میں نپٹ سکتا تھا لیکن یہ کانگریس یادت نہیں ان سارے ماملوں میں دو ایسے ادھارن ہے کہ جہاں کانگریس نے جانتے بوچھتے اپنے آپ کو گڑھے میں دھکیلا ایک تو سی وی سی کی کرسی پر تھومس جیسے داگی افسر کو بٹھانے کا جس پر بی جے پی نے پہلے ہی آفتی جتائی تھی جسے لے کر سپریم کورٹ نے راجے سرکار پر دس لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا تھا کچھ نہیں تو یہ دو ماملے تو کانگریس ٹال ہی سکتی تھی لیکن ہونی کو کچھ اور ہی منظور تھا تو یہی آج کی نیوز ووچ کا مدہ کی آخرکار وہ کونسی مجبوری ہے یا پھر وہ کونسا کانگریس کا ویلاس راہو دیشمک کے پرتی پریم ہے کہ ویلاس راہو دیشمک کو اپنے پت سے ہٹانے کا نام ہی نہیں لیتی کانگریس چپکی عدالت نے انہیں باقاعدہ کا ہے کہ کیوں ویلاس راہو دیشمک کو منتری پر دیا گیا ہے تو اسی پر ہوگی چرچہ سب سے پہلے علی جان شیک سے بات کریں گے کانگریس سے نیتا ہے آپ علی جان جی آخرکار کیا وجہ ہے کانگریس کے اس ویلاس راہو دیشمک پریم کے پیچھے نہیں اس کی کوئی وجہ ایسی نہیں ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے کام اچھے ہوتے ہیں اور ان کا جو ہے ریکارڈ دیکھ کر ان کو اپنی سرکار جو ہے ان کو سمالتی ہے کہ ان کے فیوچر کے اور بھی کچھ کام ہے ایک ہی نہیں کہ مطلب ایک میں آئے کام اب بھی غلط ہو گیا تو پورا غلط ہے لیکن وہ موقع مٹری تھے اس وقت جب اس کے پیچھے جو ہے اور بھی کچھ راج ہو سکتا ہے اور دوسری بات کے ہاتھ بھی انکواری چالی ہوئے انکواری بند نہیں ہوئی ہے سپریم کورٹ نے آریش لے دیا فیصلہ آ گیا ہے کہ دس لاکھ روپے کا جرمانہ لگ چکا ہے سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ سب ہی نے مانا ہے اور اسے نہیں کہ کوئی نہیں مانا ہے کورٹ کا آرڈر ہوتا ہے بھی سرکار جو آپ بولے کہ ان کو سمالتی ہے سمالتی ہے کیا پریم ہے پریم یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کے کام اچھے بھی ہوا آگے فیوچر کے اس کی وجہ ان کو سمالتی ہے یہ معاملہ یہ ہے کہ دلیپ سانوندہ نام کا ایک ایمیلے کانگریس کا ان کے پتا جی مہاجنی کا کام کرتے ہیں میں پچھلی بار بھی آیا تھا جب بھی آتا ہوں ہم لوگ بولتے ہیں کہ کسان خودکشی کیوں کر رہا ہے کسان خودکشی اس لیے کر رہا ہے کہ مراتوڑا سے لے کر ویدھرپ سے لے کر وہ پورے علاقے میں کوکن بھی ہو سکتا اس میں شامل پورے علاقے میں مہاجنوں کا ایک بڑا کاروبار ہے اور وہ سود پر پیسہ دیتے ہیں اور پوری زمین وہ ہتیہ لیتے ہیں اور پھر نیتاؤں کو یہ کہتے ہیں کہ بھی پانچ سو گھر ہمارے حصے میں آپ کو اور دیا جائے گا دلپ سانندہ نے بھی یہی کام کیا تھا زمین کو ہتیہانے کے ماملے میں جب گریب کسانوں نے پولیس ٹیشن میں جا کے شکایت درج کرائی تو پولیس نے ان کی کمپلینڈ نے لکھیوں کیونکہ چیپ میریسٹر ویلاسرہ و دیشمک جی اس وقت ان کو کمپلینڈ دینے سے روک رہے تھے اور جب یہ ماملہ عدالت میں آیا تو عدالت نے مہاراستو سرکار پر دس لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا کانگریس بات کرتی ہے برسٹاچار کو ختم کرنے کی ان کے یوراج پورے دیش میں گھوم گھوم کر برسٹاچار ختم کرنے کے لیے نوجوانوں کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اپنے ساتھ سب سے بڑے برسٹاچاریوں کو ساتھ میں رکھ کے کیا بتانا چاہتے ہیں ملک کو یہ صرف اس بات کی اس بات کی تائید ہوگی آج آم آدمی بول رہا ہے کہ اشوک راو چوہان کو بٹھایا گیا مرات پڑا کے ایک بڑے نیتہ تھے اگر ویلاس راو دیشمک کو بٹھایا جائے گا تو مہاراستو میں ایک بڑا سیاسی بھوچال آ جائے گا اور وہ سیاسی بھوچال کو روکنے کے لیے کانگریس پوری طاقت کے ساتھ ان برسٹاچاریوں کو اپنے ساتھ شامل کر رہی ہے جن کو دکھاوے کی طور پر وہ دور کرنا چاہتے ہیں علی جان جی کیا جواب ہے آپ کے پاس کا دیکھئے اپوزشن جو ہے کبھی بھی اپوز کرنے والی ہے کچھ بھی ہو وہ اپوز میں تو جائے گی اپوزشن جو آج یہ خود ستیاں میں ہوتے تو اس کی ان کی قدر ہوتی اس چیز کی بھائی ہاں کیا ہو رہا ہے سرکار کیا کرے وہ بہت ہے ہماری سرکار کیا بات کر رہے ہیں کوٹ کا ورڈکٹ ہے دوشی قرار دیا گیا ہے مہاراستہ سرکار کو جرمانہ بڑا اتحاس میں پہلی بار سرکار نے آپ نے چھوٹی کے لیے اتحاس میں پیسہ بڑا ہے بند نہیں ہوا ہے فیصلہ آ چکا ہے فیصلہ آ چکا ہے کہ انہیں دس لاغ جرمانہ بھرہ جائے فیصلہ مانا گیا ہے فیصلہ تکتے ہیں جنگان دے یہ فیصلے مانا گیا بھی وہ جھوٹی جو باتیں پھیلائی جا رہی ہے دیش کے اندر گریبوں کو بیکانے اور پھوصلانے کی وہ کیوں کی جا رہی ہے کہیے نا کہ آپ برسٹہ چار سے لڑنا نہیں چاہتے سیدھے سیدھے ساتھ میں آ جائیے اور یہ آدیش اور یہ ادیش من دیجئے دیش کو کہ ہم لوگ برسٹہ چار کو روک رہے ہیں جو بٹا چار ہے جو بٹا چار میں آ رہے ہیں ان کے ساتھ میں سرکار برابر کانون کروائی کر رہی ہے کیا کر رہی ہے ابھی دیکھیں چوان صاحب کو جو ہے نکالا سوال یہی ہوتا ہے کہ آخر کار بلسٹہ دیشوں کی پردی ان کی زیادہ سمیدن شل کیوں ہے کامپلیٹ ہو رہی ہے ان کے اوپر ایکسن ہو رہا ہے لیکن یہاں فیصلہ آ چکا ہے تو فیصلہ آ چکا تو ہو رہا ہے نا ایکسن لیکن ہاں ایکسن ہوا سرکار یہ بولنا چاہتی ہے میں آجی پڑھ رہا سرکار یہ بتانا چاہتی ہے کہ کوٹ کے اندر ہی کوئی بات کرنا چاہیے کوٹ کے باہر آکے کسی جسٹس کو اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے ان کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے اس طرح کی بات چل رہی ہے حکومت کے اندر یعنی آپ آواز کو دبانے کے لیے دیش کی بڑی سب سے بڑی نیائے پالکہ کے اندر آپ ان لوگوں کو بھی اس بات کے لیے کریں گے بھے آپ اپنے دائرے میں رہیے یعنی اگر کوئی تلخ بات اگر آدمی کی زبان پہ آ جائے تو اس کو روکنا ہے یہی کام ہے تو پھر جو سپیچ کی آزادی ہے وہ کہاں گئی ایک جسٹس جو ہے اگر کوٹ کے اندر بیٹھ کے کوئی وڑک دیتا ہے اور باہر آکے اگر وہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو روکنے کا حق کس سرکار کچھ تو اس کے اندر خامیاں ہوگی اس لیے روک رہے ہیں کچھ تو کامیاں ہوگی جو سپریم کوٹ کے جج نے جو آدیش دیا تھا جو وڑک دیا تھا جسٹس گانگولی نے اسی بات کو دور آیا تھا کہ سرکار اس طرح سے اس طرح سے جو کام کر رہی اس پر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اس لیے ان لوگوں نے جو کہا ہے اس کو کرنے کے لیے کیوں روکا جا رہا ہے تو اگر سپریم کوٹ بول رہا ہے اس کے بعد بھی سرکار نہیں مان رہی ہے تو پھر یہ بات صحیح ہے کہ جیسے بتایا ابھی کہ یہ راجہ نے جو کچھ بھی کیا اس وقت کانگریس روک سکتی تھی پھر کیوں نہیں روکا پرائم منسٹر کے جائرے میں آتا تھا یہ مانویا ہٹانے سے کیا مطلب ایک لات سیتر ہزار کروڑ روپے دیش کا لٹوا کے اگر آپ ہوش میں آئے تو گریب آدمی تو بھوکو مر رہا ہے ان کو ہٹانے کے بعد بھی آج راجہ کی پوری انکوائری چلو ہے انکوائری کس کے لئے راجہ کیلئے راجہ ہی صرف اس میں دوشی ہے کیا سرکار ایوپیہ کے دوشی نہیں ہے کیا ہم اس پر بہت ساری چرچہ کر چکے ہیں آج کا ہمارا جو ہے وہ ہے ویلاس راہ دیشمک کو کانگریس سرکار کیوں نہیں ہٹاتی جب عدالت نے انہیں دوشی قرار دیا ہے میں نے بتایا نا کہ عدالت جو ہے ان کو دوشی قرار دیا ہے انہوں نے مانا ہے یہ صرف اوٹو کی راجنیتی ہے مرات پڑا کے دو بڑے نیتاؤں کو ایک ساتھ کانگریس کھونا نہیں چاہتی اور کانگریس جو ہے یہ بتا رہی ہے لوگ کو کہ اس طرح کی جو برستہ چار ہو رہے ہیں اس میں جو لوگ لپ تھے ان کی کوئی بڑی اتنا بڑا جرم نہیں ہے ان کے آگے بھویشت میں کچھ کام ہوگا جیسا آپ بولے بھویشت میں کچھ اچھا کام ہوگا اس لیے ان کو روک کے رکھا جائے گا کیسا یہ ملک ہے کیا حالات پیدا ہو گئے گریب آدمی مرتا جا رہا ہے بھوکو مر رہا ہے سولہ اٹھرہ گھنٹا کام کرنے کے بعد کسی کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے آج کل پرسوں کی بات ہے میرے دروازے پہ ایک بوڑی عورت بیٹھی چھے گھنٹے سے بیٹھی تھی میری کاریالے میں کسی نے وہاں سے فون کیا اور جب میں نے اس کا فون اٹھایا تو وہ مجھے بولتی ہے کہ بڑا ملل جیوائی لنائیرے یعنی کھانے کے لیے نہیں ہے گریب آدمی مرتا کو اور آپ لوگ پوری طاقت کے ساتھ دیش کی دولت کو لوٹ کر ساتھ سالوں سے لے جا کر بینکوں میں جاواتے والے اور آج آپ بولتے ہیں کہ بولیں وہ اچھا کام کریں اس لیے رکھ کر رہے ہیں آپ بڑی ماں کی بات کر رہے ہیں اگر آج آپ یہ سطح میں یہ سطح میں آپ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بڑی ماں کو آپ کوشی پہ ڈالتے ہیں میری بات سنیے یہ دیش ڈیڑھ لاک کرو روپیہ ڈیڑھ سو گھروں کو دیتا ہے سپسیڈی کے لام پر لیکن اکھتر کرو لگ گریبی کی رکھا کے آپ کہاں دے جانے ہیں ہمیں پوری شہرچہ کو ہمیں پوری شہرچہ کو جاری رکھیں گے فلحالیا لیتے ہی چھوٹا سا بریک لیکن بریک کے بعد واپس لوٹیں گے اسی مددے پر اور جانیں گے کہ آخرکار کانگریس سرکار کا ویلاس راؤ دیش مکھ سے ایسا کون سا پریم ہے زندگی نے جینے کی کئی شرطیں رکھی 49 کی بس پکڑنے کی شرط کام پیسوں میں پریوار چلانے کی شرط جیڑ میں اپنی پہچان بنانے کی شرط ہر شرط مجھے منظور ہے لیکن ایک شرط نہیں بہو بننے پر بیٹی کی ذمہ داریاں بھول جانے کی شرط ایک نئی ریتی ایک نئی نیتی کی نیو رکھنے چلی ہے افنی ڈور چودہ فروری سے سنبار سے شکربار رات ساڑھے آٹ بجے سٹاپ لاس پر سٹیوں سے چلی آ رہی ہے تو ہم کر رہے تھے چچا آج اس نیوز ووچ میں کیا آخرکار کیا کانگریس نے ویلاس راو کو ان کی کرسی سے ہٹا دینا چاہیے کیونکہ عدالت نے بھی دوشی قرار دیا ہے اور عدالت کا صاف کہنا ہے کوٹ کا ہماری سپریم کوٹ کا صاف کہنا ہے کہ آخرکار کیا وجہ ہے کہ یو پی سرکار نے ویلاس راو دیشمک کو منتری پس سے نہیں ہٹایا بلکہ نئے منتری پس سے نواز دیا اسے پر ہو رہی ہے ہمارے خاص چورچہ ہمارے ساتھ خاص پینل موجود ہے مدن جی آپ وپاکش میں بیٹھے ہیں وپاکش اس مدے پر ابھی تک شانت کیوں ہے نہیں نہیں بلکل شانت نہیں آپ کام بتائیں بلکل شانت ہے آخرکار ویلاس راو دیشمک کے لیے جو بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ اتنی فورس پولی کیوں نہیں اٹھ رہی ہے بہت فورس پولی اٹھ رہی ہے بی جی پی کی طرف سے بی جی پی نے تو مددہ لائیا ویلاس راو کا مددہ وہ بی جی پی نہیں لائیا اور کس نے لائیا مجھے بتائیں گے شوشمہ جی نے ہاؤز میں چلا ہے اس سبجیکٹ کے لیے مانتری پت سے کیوں نہیں ہٹائے گیا اب وہ تو دیکھیں مانتری پت سے کیوں نہیں ہٹائے گیا وہ تو منمون سنگی بتائیں گے کانگریس والے بتائیں گے ہمارے طرف سے ابھی بھی پرتنے چال ہوئے کہ ایسے آدمی کو ہٹا نہ چاہیے ایسا اگر کانگریسی نیتا بولتے تو بہت اچھی بات ہے ہم تو چاہتے ہیں بھائی بولے نا چل لائے مطبع ابھی تک چل لائے بولے نا چل لائے آپ ماجی نگر سے وہ کر رہے چکے اور اس طریقے سے سٹیٹمنٹ کر رہے ہو اور دیش دیکھ رہے دیش پہلے ترہست ہے آپ لوگوں کے یہ سرم سے چیز کا سمجھ ہوتا چل لائے اور اس طریقے کا سرم سے آپ لوگوں پہ دے رہے ہو یہ مزا یہ مزا منگ کر رہے اور دیش کے ہیپ کے بارے ملات رہو جی کمہاں سے کسان کی آتما آتما کو رہا 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 آپ کے ہم نے یہ اسے رکھا ہے کہ ہم اس کے لئے اگرہ ہو کر کے بول رہے اب سمجھ ہوتا تو منمون سنگھ اور ان کا چل رہے دیکھیں ہم جتنا ہو سکے ہماری انرجی پوری فوکر ہے دیش میں فوکر ہے آنے والے سمیں میں بھی ہم پھوکیں گے ہم اس آواز کو تھوڑے دن بعد میں لوگ سبھات میں اگرہو کے مددے میں ویلاسراؤ کے معاملے کو لے کر دیش کے دیش کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اوٹوں کی راجنیتی میں پارٹیاں وہ اپنے نیتاؤں کو کسی بھی طرح کی چھوٹ دینے کے لئے تیار ہیں دیکھیں پہمائش کوئی چیز کی ناپنے کی یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ داگی ہو گئے ہیں اگر کوئی بھی ویلاسراؤ دیش مک جی ہو یا کوئی بھی یا کسی بھی پارٹی کا نہتا ہو اگر وہ داگی ہو گیا ہے اور اگر اس کے بارے میں دیش کی سب سے بڑی عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ ان کے کارے کے لئے دس لاکھ روپیہ مارشتر سرکار کو جرمانہ آدھا کرنا پڑے گا تو نیاتکتہ کے آدھار پر یہ آخری پیمانہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی بات تو خود ہی آٹ جائے آپ مجھے بتائیں سپریم کورٹ کے بعد میں کوئی کورٹ ہے کانگریس نے کل کہا ہے کہ دیش کے جو جسٹیس ہیں ان لوگ کو اپنے دائرہ کار کو دھیان میں رکھنا چاہیے یعنی صرف کورٹ میں بولنا چاہیے باہر آنے کے بعد جسٹیس گانگولی بحثیت ایک ہندوستانی اگر اپنی بات کو رکھنا چاہتے تو ان کو روکنے کا کام کیا جا رہا ہے یہی کیا جا رہا ہے اگر کوئی آدمی زیادہ مخالفت کرتا ہے تو سی بی آئی کا ڈر دکھا کہ گھر پہ بٹھانے کے بعد کیا جواب ہے یہ ہو رہا ہے کسی نے نہیں دکھایا ہے یہ جو آپ غلط بول رہے کہ سی بی آئی کا ڈر دکھا کہ ان کا بیٹھایا جا رہا ہے سی بی آئی کیا جا رہا ہے ہندوستان آپ کو دیکھ رہا ہے اور اس بار آپ یاد رکھنا اس بار ہندوستان کی جنتہ گریب جنتہ آپ سے حساب لے گی اور بیہار کے اندر جو آپ کا حشر ہوگا ہے ایک بیہار پر آپ مجھ جائے پورے دیس پر دیکھئی نجر اٹھا کے دیس میں آلد ہوگا پورے دیس پر دیس پر آپ مجھ جائیے ایک بیہار پر مہاجانوں کی گھیرے میں پانسو گھر ہیں اور مہاجان یہ کہے گا کہ میں سود ماف کر دیتا ہوں تو جا اور ان کو اٹھا ہوگی آپ نے پتہ دے گا کہ کانگریس یہ پرشتی ہے نینے آلی 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 اور یہ گریب اور کمزور آدمی کو دبانے کے نام پر وہ اسی طرح کے کارے کرتی چلی آ رہی ہے لیکن اب ہندوستان جاگ رہا ہے یقین دلاتا ہوں آپ کو کی چار برس یا سانے تین برس کے بعد ایسا ہندوستان نہیں رہے گا جس طرح سے آپ آسانے سے وٹ لے کر یہاں بیٹھ رہے ہیں اس بار آپ کو بڑی مضبوطی سے ہندوستان حساب مانگے گا 78 کروڑ لوگ جو ہیں ملک میں گریبی کی ریکھا کے نیچے ہیں آلی جان بھائی دیش میں بھکمری ہو گئی ہے فول پالیسی کا قانون مرانے کے نام پر ابھی تک آپ صرف اس کو فائلوں میں رکھیں گے گریب آدمی بھکمری کے بھگار پر پہنچ گیا یہاں پر ہم آج جس خبر پر چرچہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا کانگریس کو ویلاس راو دیش مک ان کے پاس سے ہٹا دینا چاہیے اسی پر ہماری چرچہ ہو رہی ہے آلی جان جی 26 گیارہ کا حملہ ہوا ویلاس راو دیش مک کو ہٹائے گیا لگاتار ویلاس راو دیش مک پر ایک کے بعد ایک انگلیاں اٹھ رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب جب کوٹ کی فیصلہ دے دیتا ہے کہ ہاں یہ مکھے منتری کی گلتی ہے اور مکھے منتری کے خلاف فیصلہ آتا ہے اس کا جرمانہ بھرتا ہے راجس سرکار لیکن کانگریس جو ہے وہ صاف کہتی ہے کہ ماملہ نیعالے میں ویچارہ دھی نے جبکہ فیصلہ آ چکا ہے اور اس پہ کچھ بھی بولنا ہو چیت نہیں ہے کیوں مطلب ہے کوٹ نے جو نیعالے نے فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ کو نہ تو نہیں بولا ہے وہ فیصلہ کو تو مانا ہے نا اگر فیصلہ کو مانا ہے تو کیوں گلہ سرادہ ماننے کا پیمانہ کیا ہے ماننے کا پیمانہ کیا ہے اگر کوئی چیز ورڈکٹ آتا ہے اور اس کے اوپر آپ فیصلہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کو مان رہے گیا وہ غلط ہے ایک بار جس کو سجا ہو گئی تو مجرم کہلاتا ہے اگر آپ نے ایکسپٹ کیا تو مجرم آپ یہ بول رہے ہیں کہ سرکار نے ایکسپٹ کیا کہ مجرم کو آپ نے منٹری بنا رکھتا ہے مجرم کی بھی انفاری ہو گئی کہا تک صحیح ہے کہا تک غلط ایک بار اس کو ایک بار کنویکشن ہو گیا جس آدمی کو ایک بار کنویکشن ہو گیا تو اس کو سجا کنفرم ہوتی اس میں کوئی چراغ رہے جب اس کو already اس کو پنیشمنٹ ہوا ہے اور آپ ایکسپٹ کر رہے کہ اس کو پنیشمنٹ بگاہت کر رہی ہے اور کون دے گا اس کو پنیشمنٹ بگاہت کر رہی ہے بیلاز راو جی کو زیادہ ٹائٹ کیا گیا تو کونگریس کل کے کل نیچے آ جائے گی جب اس کو پنیشمنٹ بگاہت کر رہی ہے سرکار ڈاوہ ڈولے جائے گی کہ آپ دائرے کار میں اپنے رہی ہے اپنے دائرے میں رہی ہے یعنی کوٹ میں ہی بولی ہے ہندوستان کے اندر آزادی ہے نا بولنے کی اگر میں اگر میں کسی کے خلاف اگر بول رہا ہوں تو یہ میری آزادی جو حق بابا صاحب نے دیا ہے جو دستور میں کانون میں اسی کی بات کر رہا ہوں ہے اگر جسٹس گانگولی باہر بولا تو کانگریس چل ملا کیوں گئی اگر وہ اس بات کے لیے مانتی ہے کہ یہ غلط ہے تو آئے ہونے لات کریں کہ بھائی ویلاسرہ و دشمک جی کو اس لیے نہیں ہٹا جائے گا کہ کوٹ کا فیصلہ ہم نہیں مانتے اور اگر کوٹ کے فیصلے میں آپ تسلیم کرتے ہیں کہ کہیں بات ہے اس چیز کی سچائی ہے تو آپ مانی اس بات کو ہٹا جائے اور آئیے یہ مہارشتر جو ہے جو تیل مافیاؤں سے یہ مہارشتر جو ہے وہ تیل مافیاؤں سے بالو مافیاؤں سے اور زمین مافیاؤں سے گھیرا پڑا ہے اس مہارشتر کو اگر نجات دلانا ہے تو ایمانداری سے آپ کوشش کیجئے صرف سروے اور دورہ کر کے اگر آپ جوانوں کو لہا کر بڑا کرنا جائے چلیے ہم جنتہ سے پوچھ لیتے ہیں اور جنتہ سے آج کا سوال کرتے ہیں کہ کیا کانگریس کو ملاسرہ و دشمک اس کے پت سے ہٹا دینا چاہیے اسمیس بھیجنے کے لیے پہلے لکھیں نیوز ووچ پھر اس پیس دے کر ہاں یا نہ اور ہمیں میسج کریں 503030 پر تو یہ تھا آج کا ہمارا نیوز ووچ ٹی وی نائن پر خبروں کا سلسل آجواریا بنے رہے ٹی وی نائن کے ساتھ ٹی وی نائن پر